اتنے ہی نمحاق سے ہم وقت ضائع کر رہے تھے ڈاللو کو سن سن کے اور امریکی کانگریس کے اندر جو سماعت چل رہی تھی اس وقت ہیرنگ چل رہی تھی پاکستان کی الیکشنز کو لے کر سائفر کو لے کر مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاللو نے دونوں پارٹیوں خوش کر دیا پاکستان تیرے کی انصاف کو بھی خوش کیا میں بتایا تو آپ کو انہوں نے کہا کہ جی الیکشن جو ہوا ہے عام انتخابات اسے کمتشدد کے واقعات پر تشویش رہی اور پاکستان کے سوشل میڈیا اور میسجنگ اپیلنگ ایپل کمیونکیشنز تک رسائی کو روکا گیا انتخاب عمل میں مداخلت کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ چیزیں تحریک انصاف بڑی خوش ہو گئے ان چیزوں کے پر انتخابات سے پہلے پولیس سیاستدانوں سے اجتباد حملے ہوئے یہ وہ یہ سب کچھ کہا انہوں نے ساتھ انہوں نے سائفر پہ کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی کا سائفر والا معاملہ بالکل غلط اور جھوٹا تھا بانی پی ٹی آئی کا ہٹانے میں انہوں کا کوئی کرد کردار نہیں تھا الزام کی سکتی تردید کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی حکومت روٹنرم امریکہ کوئی کردار نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ڈاللو اور نہ امریکہ کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوا اور نہ یہ سمجھنے کے لیے کہ سائفر کا بیانیاں جھوٹا تھا ہے سچا تھا عوام کو سب پتہ ہے یہ ڈاللو اوپر سے نیچے ہو کے بھی آ جائے یا نہ ہے جنہوں نے مائنڈ بنایا ہے کہ سائفر سچا ہے یا جھوٹا ہے انہ انہوں نے مائنڈ بنایا ہے جیسے کہ تحریک انصاف کے یہ الیکشن رکڈ ہوا ہے منڈیٹ چوری ہوا اس پہ ڈالا وہ اپنی جگہ پہ لیکن میں ایک بات پہلے ہی میں نے کہی تھی میں بات کرتا ہوں رمضان کا مہینہ اس لیے بھائی چھوڑیں امریکہ کو اور چھوڑیں کسی اور کو دھاندلی ایک اتنا بڑا جرم ہے جس کو شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ ایم این اے اور وہ ایم پی اے جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ ہنڈر پرس جہنمی ہیں مطلب اس میں آپ نے نہ امریکہ کو کی طرف دیکھنا ہے دیکھنے کے لیے امریکہ پاکستان کے الیکشن پہ کیا سیڈیفکیٹ جاری کر رہا ہے شباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ سے بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں چھوڑیں فرگیٹ اباؤٹ دم آپ کا ایک ضمیر ہے ایک شریعت ہے ایک قانون ہے ایک قرآن ہے ایک انصاف ہے عوام کا منڈیٹ جو بھی چُراتا ہے اور جو اس کا بینیفیشری ہے اس کو خود بھی پتا ہے وہ اس سے بڑا تو کوئی ج جہنمی ہوئی نہیں سکتا نا کیونکہ آپ نے یہ چھوٹا بڑا ڈاکہ نہیں مارا آپ نے پوری قوم کی ترقی کو ہائیجیک کر لیا دھاندلی اتنا بڑا معاملہ ہے اس حد تک تو مان لیتے ہیں کہ امریکہ تک اس کی بازگشت ہو رہی ہے لیکن اس کا اپنی امپیکٹ نہیں ہوگا امریکہ کو پاکستان کی جس حد تک ضرورت ہے وہ اس کا تعلقات رکھے گا اس کے سٹیٹ کے اپنی انٹرس ہوتے ہیں وہ دھاندلی شاندی کی چکر میں کچھ نہیں کرے گا ایک طرف پاکستانی فوج اس وقت آپ کو پتا ہے جو گوادر میں آج ہوا جوان شہید ہوئے دیشت گردی کے حملے کو پسوا کر دیا گیا پاکستانی فوج جس طرح بورڈر پسر پہ کار جس طرح اغوانستان کے پر ہمیں اٹیک کر ائر سٹرائک کرنا پڑا ٹیررسٹو کو رکنے کے لیے آج پرائیم سٹر صاحب کیبنٹ فرمارے تھے امریک اغوانستان کو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی بھائی ہے دوز ملک ہے سب کچھ ہے لیکن وہاں سے اگر دشمنی کی جائے گی تو ہم اس کا جواب دین جب ایران نے ہم پہ کیا تھا ہم نے اس کو بھی جواب دیا تھا ان سارے معاملات کے اندر جب فوج پہ ایسٹرن بورڈر ویسٹرن بورڈر اس سب پہ لڑی ہے یہاں پر یہی سمجھ نہیں آرہا ہمیں کہ حکومت کس کے پاس ہے حکومت چلا کون رہا ہے اس کی اخلاقی ساکھ کیا ہے کبھی امریکہ کے امائن نمائندگان کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی پاکستان تحریک انصاف چین نہیں لینے دی رہی ہے احتجازی تحریک چلا رہی ہے پتہ نہیں کیا کرے گی کس طرح دیکھتے ہیں صرف آپ اس گتھی کو سنجھتے ہوئے اس حکومت کے ساتھ اس کریڈیبل الیکشن اور امران خان کے ساتھ اہت جاتے ہیں دوناللو کی ہم نے ابھی دیکھی کہ وہ وہاں پہ ہیرنگ تھی اور عوامی نمائندے ان سے کوئسٹن کر رہی تھے یہ آپ کو لگا کہ کس طرح ڈیموکرسی ورک کرتی جب حقیقی حقیقی جمہوریت اور حقیقی عوامی نمائندے اور وہ دوناللو جس کے آگے پوری ہماری یہاں پہ ایسے لگا کہ ہم سب بے بس ہیں اور اس نے پورا ہمارا وہ وہاں بے بس تھا سوالوں کے آگے جی تو پورا نظام لگ رہا ہے ایسے تھا کہ ایک شخص نے پاکستان کا کنٹرول کر لیا ہے اور اپنے عوامی نمائندوں کے آگے اس کی جو حالت تھی وہ ہم نے دیکھی دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ سیاست کریں اور سیاست آپ عوامی ایشوز پہ کریں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ سیاست اور ہی کس چیز پہ ہے ابھی بھی کیسے رحمد شیخ صاحب نے میں بڑی ان کی رسپ کرتا ہوں دوبارہ انہوں نے نو مئی کا ذکر کیا یہ بدکسمت جو واقعہ ہے جب یہ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور سیاسی بیانیاں بناتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں اب تین کروڑ ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو خدا نہ خاستہ وہ تین کروڑ لوگ ایسے ہیں جو نو مئی کی امائد کریں گے یا خدا نہ خاستہ بھارت کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے خلاف اپنے اداروں کے خلاف کوئی سازش کریں گے سوچ بھی نہیں سکتا کوئی لیکن دوسری طرف حکومت کا بیانیاں یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ خدا نہ خاستہ بھارت کے ساتھ ملی بھی ہے سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف کمپین چلاری ہے حکومت تو یہ وزیر دفاع تو یہ کہہ رہے ہیں جو وہاں دہشت کردار ہیں اگوانستان سے کوئی تحریک انصاف والے پناہ دیرے ہیں اور بلا رہے ہیں وہ کا تو یہ بیانیاں ہے یہ بیانیاں بڑا ٹربل سامنے یہ بڑا جو ہے بیانیاں پریشان کن ہیں اس لیے کہ اگر یہ بیانیاں ہے کہ جناب سارے دشمن ہیں اور یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے مخالف ہیں اور خدا نہ خاستہ اداروں کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو ملک چل ہی نہیں سکتا یہ ایشو کیوں ہیں یہ کہہ رہے کیوں ہیں اس طرح اس طرح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے دکھانے کو یہ اس کے اوپر پورا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آج جو سپریم کورٹ میں جسٹس مندو خیل صاحب نے اور دیگر جلد صاحبان نے نو مئی کے ملزمان کو زمانت دی ہے اور ادھر جو ریمارکس دی ہیں اس کے بعد پھر پیچھے رہ کے آ جاتا ہے انہوں نے بھی کہا خدا رہا اس کے اوپر سیاست نہ کریں